امت جو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھی ٹیس روپے فی لیٹر کے ساتھ سے نافع کر دیا یہ کبھی بھی مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے تھے یہ مہنگائی کو ایک سلوگن استعمال کرنے آئے تھے کہ کسی طرح ان کو یا تو مجھے بلیک میل کر کے این ارو لے لو یا پھر انہوں نے جنرل باجوا کے ساتھ ملک کیا تو واضح ہو گیا کہ یہ پوری سازش تھی گممن گرا کے اور این ارو لے گیا ان کا مقصد یہ این ارو تھا یہ نے تیس سال سے کیا کر رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے این ارو لیے پہلے مشنف سے اب باجوا سے اور مہنگائی تو ان کا ایشو کا بھی تھا ہی نہیں ان کے تو ڈالروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں جیسی روپیہ گرتا ہے ان کے تو دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں ہے مہنگائی کا اور یہ جو ان کے ساتھ وہ میڈیا ہاؤزز تھے جو سارا وقت ہماری باری مہنگائی لگے رہتے تھے وہ آج کدھر ہیں وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سر آپ کا یہ وہ ٹرائل توشہ خانہ کیس میں بڑے سویڈی ٹرائل ہو رہا ہے کل فوجہ حریص صاحب نے بھی کہا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ کی اوپیان ریکارڈ کروا رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں نائلی جو ہے وہ اب کون سیکوینسز آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ سارا حصہ ہے یہ جو توشہ خانہ ہے یہ چودہ مہینے سے کوشش کریں تحریک انصاف کو کسی طرح ختم کریں کیونکہ تیس میں سے سیدیس بائن ایکشن جیت گئے ہیں اور آپ ریٹنگ اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے پچھتر فیصل سے زیادہ لوگ ایڈ پی ڈی آئی کے ساتھ ہے تو وہ ادھر سے بچنے کے لیے یہ دو سو کیسز جس میں یہ توشہ خانہ بھی ہے اور جو القادر بھی ہے یہ کیسز ہیں ہی نہیں میں نے آج اپنا پورا ریپلائے دیا ہے مجھے بتائے کہ ایک جگہ عمران خان نے کوئی چیز کنسیل کیا اور میں نے سارا ہن کو دیا یہ کیس ہے ہی نہیں لیکن جلدی اس لیے ہے کہ کسی طرح یہ کیلٹکر آنے سے پہلے اس کو ناہل کرو تاکہ یہ ریس میں نہ ہو بس وہ نواز شریفاں سے بیٹھا اتدار کر رہا ہے کہ جب تک وہ جو لڈن پلان تھا کہ جیل میں پہلے اس کو ڈالو پھر میں آؤں گا واپس ہنساں مگر ناہل کیا جاتا ہے تو کیا سٹریٹیجی ہوگی پارٹی بلکل لڑے گی پارٹی میں یہ میری پیشن کوئی سنو یہ مجھے ناہل کریں یہ مجھے جیل میں ڈالیں یہ جو مرضی کر لیں تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتا انشاءاللہ آپ کو لگ رہے گی یہ کیلٹکر سیٹپ لاگی کوئی انتخابات کروانے کے لیے لا رہے ہیں یا کچھ لمبہ ٹینئور ان کا پلان جانا ہے دیکھو اگر تو ان کا کوئی بھی الیکشن کا ہوتا الیکشن کے ذریعے میں تو چودہ میہ کا آئین کہتا تھا سپریم کوٹ الیکشن کروا دیتا ہے لاہور کا ہمارا اب یہ دو جو کیٹیکر گورنڈز پیٹھی ہوئی ہیں یہ بلکل الیگل ہے آئین کے خلاف ہے تو یہ ایک تفاہ آئین توڑ دیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تفاہ اپنے آئین توڑ دیا تو اب ان کو کیا چیز روکے گی یہ تو اب بیٹھ گئے ہیں انہوں نے تو درے ہوئے الیکشن سے درے ہوئے تو جب الیکشن سے درے ہوئے ہر ہر با استعمال کریں گے یا پی ٹی آئی ختم ہو جائے تب تک بلکل ہی لڑنا سکے انتظار کرو لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں اب یہ بجلی کا بلکون دے گا جب یہ پٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے عام آدمی کی حالات جو ہے لوگ تو ان سے نفرت کر رہے ہیں آپ تو جو بھی یہ لمبہ اسے کریں گے ملک ان کے بھی ان کے کیس لوگوں کی نفرتیں بڑھتی جائیں گے اور پی ٹی آئی بیٹھے بیٹھے اس کا گراف اوپر جاتا جائے گا تو ہمیں لقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے ناصلی یہ بتا دیں کہ اب نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی خواجہ عاصف کو کچھ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کیا تاز دے دی ہے وہ بھی کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اگر الیکشن نہیں ہوتے اور نواز شریف بھی دوبارہ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ تریف کرانے کے حالے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خواجہ عاصف کے جو باتیں کہیں ہیں اب یہ یاد رکھیں میں تو یہ کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج پوری سازش ہوئی ہے اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتا چلا کہ حسین اکانی کو اس نے باجوہ نے ہائر کیا ہوا ہے تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اس نے شروع کی تھی سازش یہاں سے شروع کی تھی امریکنوں کو پھر اس نے شامل کیا اس کے اندار تو جو خواجہ عاصف نے بات کی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ الحق ہے کنفرم ہو گیا کہ سازش کے تحت گورن گرائی ہے انہوں نے اور صرف اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی پاور ہو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ گرا کے اور چوروں کو اوپر بٹھا دے وہ ملک کا بڑھا گھر کر دے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو کیا کسی ملک کوئی ملک چل سکتا ہے اس طرح سوال تو یہ ہے کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اس کی کوئی چانس ہے اوپر جانے کی جہاں نے ایک سوپر پاور بیٹھی ہوئی ہے سوپر کینگ وہ جو اندر سے بند کبرے میں جو فیصلہ اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے شباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا ہے چلو جی گورنمنٹ گرا سکتا ہے اور وہ نتیجہ اب آپ سب کے سامنے سب کا ساتھ دن کے حوالے سے